جی اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ اب لباسی تو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیب چینل میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے رکوب بچے سے اپنے پرندوں کا خیار رکھ رہے ہوں گے جناب تو جیسے کہ گزشتہ ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ کل بیماری کے حوالے سے جو پرندوں کو انجیکشن لگایا تھے اپ ڈیٹ بتاؤں گا تو اپ ڈیٹ کے لیے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں باقی جو بھئی چینل پر نہیں ہے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستو کے ساتھ سبسکرائب پرنا نہ بھولئے گا تو دوستو بیماری کا زور اب کہہ لیں کہ چل رہا ہے جن پرندوں کو ایک بار ہو گئی اس کے بعد وہ اگر کچھ بچ گئے تو دوسروں کو جن کو نہیں ہوئی تھی ان کو سب کو ہو رہی ہے باری باری ٹھیک ہے جی تو بڑا کچھ کی ہے میں ہمیں کہوں کہ کچھ بھی نہیں کیا بڑا کچھ کیا لیکن ابھی تک کوئی خاطرخواہ کامیابی نہیں ملی ٹھیک ہے جی کوئی انجیکشن سے ہی اگر کوئی صحیح ہوتا ہے اگلے دن ہو جاتا اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ کچھ بھی اثر نہیں کر رہا جو انجیکشن میں نے بنایا تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا یہ پٹھی اس کا میں آگے شوق بھی کرواتا ہوں یہ مرتی 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 اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچ گئی ہے میرا کوئی کمحال نہیں ہے میں نے صرف کوشش کی تھی لیکن یہ کہہ لیں کہ پانچ سات دفعہ یہ اوپر نیچے اوپر نیچے کہہ لیں کہ ڈیلی پھر سید مند پھر ڈیلی پھر سید مند ماشاءاللہ ٹھیک ہے لائٹ ویٹ ہے بہترین ہو گئی ہے ہٹی شٹی اس کا ماس وغیرہ جو ہٹی پہ ہوتا ہے وہ پورا ہو گیا اس کو جوڑے لگانا تھا لیکن فیلال سردیوں میں کوشش پوری ہے کہ بریڈنگ نالو میں ان سے کیونکہ تمام پرندے میرے ویکنیس کی طرف ہیں اور جوڑے سوڑے سارے ہی تقریباً کہہ لیں کہ کوئی کا دکا بچا ہے باقی سب خراب ہو گئے تو نئے سیرے سے شروعات کرنی ہے انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں جو جوڑا لگاؤں گا یہ فیمیل ہے میری ماشاءاللہ سے عام والے پرندوں میں سے تو دس پر صاحب ہے یہ تین چار بہنے ہیں میرے پاس یہی بچی بچائی رہی ہیں انشاءاللہ لینے لگا لیں گے پھر کوئی نہیں ٹینشن نر مل جاتے ہیں دوستو مادیاں اچھی نہیں ملتی مادیاں مارکٹ سے بہت کم ملتی ہیں لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ کے ہاتھ میں وہ سنسر ہیں جو اچھا پرندہ چھناف کرنا جانتے ہیں تو آپ کو مل جائیں گے باہر سے نہیں پرچیز کروں گا کوشش کروں گا کم سے کم پرندہ خرید دے جائے باقی کافی بچگائیں ہیں انشاءاللہ انہی سے ساری گیم بنائیں گے یہ پانچے میرے پاس بہنے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک ان کی حیاتی کرے ہماری کرے آپ سب کی کرے تو ان سے شوق پورا جائے گا ٹھیک ہے جی تو ان کو مختلف کبوتروں کے ساتھ لگائیں گے اس کو میرا موڈ ہے ٹیڈی کبوتر کے ساتھ لگانے کا ٹھیک ہے جی آپ کو اس کا میں شوق کرواتا ہوں ماشاءاللہ سے اگر ٹیڈیوں کے پاس جسم ہے نا اور پار ہے تو یہ میکنگ ہے سیالکوٹی پرندے اچھے جو ہیں نا ان کے پاس بھی پوائنٹ پورے ہوتے ہیں ٹیڈیوں والے لائٹ ویڈ اپ بہتری نا میرے ہاتھ میں ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں باقی جوڑ بلکل بند ہے جیسے نروں کے ہوتے ہیں ویسے جوڑا ہے اور کہہ لیں کہ میری دی موسٹ فیوریٹ مادی ہے سب بینوں میں سے یہ خوبصورتی بھی ہے اور اس کے پوائنٹ بھی اچھے ہیں پلس اس کے پاس خوبصورتی ہے دیکھیں جن کو دوستوں کو سیالکوٹی پرندوں کا پتہ ہے ان کے کلر کا پتہ ہے ان کو بخوبی پتہ ہوگا باقی جن کو نہیں آئیڈیا ان کے لیے یہ عام کبوتر ہوگا ٹھیک ہے جی اب میرے فیوریٹ ہیں میرے پاس ان کا ریزلٹ بھی رہا ہے ان پرندوں کا ٹھیک ہے جی اس کا تو نہیں اس کے بہن بھائیوں کا اس کے باپ کے آگے بہن بھائی اس سے اوپر تو اچھا ریزلٹ رہا ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ بشرت زندگی اس کو ٹیڈی کو گوتر دوں گا میں انشاءاللہ پہلے میں نے دکھایا تھے کافی زارے لیکن جب اب لگاؤں گا نا تب ہی دکھاؤں گا اور آپ لوگوں سے رائے بھی لوں گا کہ اس کے ساتھ کیا لگایا جائے ٹھیک ہے جی ایک آدھا جڑا پیور میں لگاؤں گا میں وہ پیور کے لیے بھی میں نے پٹھی رکھی اسی کی بہن ہے اس کا کلر اور گیہ رہا ہے تو فلحال اس کا شوک کروں گا ٹھیک ہے جی اور باقی اپ ڈیٹ کے بالے سے یہ تھا جو نیا ٹی کا جو ہم نے استعمال کیا تھا انٹی بارٹک کے طور پر رہشے والے بچے کو وہ کافی بہتر ہے کھونکھون اس کی بند ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی تو آج تیسرے دن اس کو ہاف سی سی لگایا ہے روز ہاف سی سی لگا رہا ہوں ٹھیک ہے جی کافی بہتر ہو گیا آنکھ میں سے پانی جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا اس کا تو انشاءاللہ جو بھی ریزلٹ ہوگا وہ آپ کے ساتھ فائنل بھی میں شیئر کروں گا تو اس کا بھی شوک کرواتا ہوں پہلے اس کا شوک کرواتا ہوں پھر وہ بچہ آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے جی باقی بیماریہ بھی ختم نہیں ہوئی لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے اور آج زندگی میں پہلی بار مٹی کا تیل بلا دی ہے جی ان کو کیونکہ میں نے کبھی بھی ایسا ٹوڑکا کوئی نہیں کیا تھا میڈیسن بڑی د لیکن کوئی خاطرخواہ فرق نہیں پڑا اس وجہ سے میں نے دو ڈکن دو لیٹر کے اندر ڈال کے ان کو پلا دی ہیں ٹھیک ہے جی کبوتروں نے بیٹھے شیٹے کافی ماری ہیں اب کل آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا کہ کیا بنا ہے ٹھیک ہے جنہوں نے پوٹ روکے تھے آج کسی کو نہیں پلٹایا سب نے وہ پانی پی لی یا پیاسے رکھ کے میں نے پلا دی ہیں انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا کہ کیا بنا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ آج میں نے جان ہے جی پنڈی آپ کو شوک کروا رہا ہوں اس کے بعد ویڈیو اپلوڈ کروں گا ٹھیک ہے جی تو کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو گیا آج استاد تنویر صاحب کی طرف نہیں جاؤں گا تو چلتا ہوں اس کا شوک کرواتا ہوں آپ کو لیں جی دوستو یہ فیمیل کا شوک کریں میں آج اس کی کلیر کر کے دکھاتا ہوں شام کا ٹائم ہے لیکن اس کی دن میں بھی ایسی نظر آئیں گی ٹھیک ہے یہ چیک کریں ذرا باقی نوک دیکھ لیں ماشاءاللہ سے نوک بھی ٹھیک ہے بھاریک نوک ہے اور یہ جنابی در باقی جن دوستوں کو ان کی سمجھ ہے ان پرندوں کی ان کے لیے یہ شوک ہے باقی جن دوستوں کو ٹیڈیوں گولڈنوں کا شوک ہے ان کو ان کی ہو سکتا ہے نہ سمجھ آئے برحال سر کی شیف دیکھ لیں یہ جناب اس کا کندہ جی اس کے پروں کے اوپر گندہ آپ کو نظر آرہا ہوگا جب یہ بیمار ہوئی ہے نا تو کافی سارے کبودرن بٹھے چٹیں کی ہیں اس کے اوپر یہ پارچک کریں ذرا ٹھیک ہے جی یہ باہر کے تین اور یہ اندر سے بگلے اور یہ دیکھیں بلکل باریک مسل بلکل باریک ہیں کوئی زیادہ گوشت نہیں ہے اس وے یہ جناب اس کا بیلنس دیکھیں دم کا بہترین دم ہے میں نے نہیں پکڑی ہوئی یہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جناب اس کے پنجے ہیں ہڈی جوڑ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے بہترین ہڈی جوڑ ہے ٹھیک ہے جی تو ضرور بتائیے کہ یہ کیسی لگی ہے پٹھی لیں جی دوستو یہ چھوڑ کے بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بیٹھ دیکھ لیں اس کو بھی پلایا تھیل مٹی والا دو لیٹر پانی میں دو ڈکن ڈالے تھے تو برحل میڈیسن کافی ساری یوز کی ہے لیکن اب نہیں یوز کرنی ہے اب انشاءاللہ امید ہے اچھے کی طرف جائیں گے پرندے باقی یہ دیکھیں اور کوشش پوری ہے ایک دو دن کے اندر جو صحیح پرندے ان کو علیدہ کر دوں ممکہ لیں جی ہے اب شام کا ٹائم ہے اندر جانے کے کر رہی ہے برحل یہ ابھی پہلے داگے کی ہے انشاءاللہ مزید گہری ہوگی مزید اوپر بھو کچھ چھٹے بھی لے آتے ہیں ایک دو کیونکہ اس کے پروں میں سلائی آئی ہے کالی تو میرے عام والے پرندوں میں پہلے نہیں تھی آتی ٹھیک ہے جی تو یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے یہ چیک کریں ذرا اس کی سٹینڈنگ دیکھیں سیالکوٹیوں میں دوستو بڑی بات تو نہیں ہے لیکن ایسا سٹرکچر اور ایسی سٹینڈنگ جو ہے نا وہ آپ کو کم دیکھنے کو ملے گی لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہوتی نہیں ان کے پاس ماشاءاللہ ضرور کہیے گا دوستو یہ قسمت سے یہ پرندہ بچا ہے میرا انشاءاللہ اس کی بھی زندگی رہی میری رہی آپ سب کی رہی تو انشاءاللہ لائنے لگائیں گے اس کی اور انشاءاللہ ریزلٹ بھی لیں گے ٹھیک ہے جی لیکن شروع میں اس کو ٹیڈی کے ساتھ لگاؤں گا تاکہ بچے چھوڑنے والا سسٹم کیا جائے اس کے بعد پھر اس کو اگر دل کیا تو پیور میں لائیں گے ورنہ اس کو ایسی چلتے رہنے دوں گا اس نے کلر اپنا نہیں چھوڑنا کلر یہ سیالکوٹی کے پھوٹر اپنا کم ہی چھوڑتے ہیں ٹیڈی بغی اپنا چھوڑ دیتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے اس کی سٹینڈنگ دکھا دی اب آپ کو وہ بچہ دکھاتا ہوں جس کو کل انجیکشن لگایا تھا لیں جی دوستو یہ بچہ اس کے بعد ویڈیو ختم کریں گے اس دن میں نے اس کو دکھایا تھا آپ کو یہ دیکھ لیں کافی اتک بہتر ہے دانا شانہ اس دن نہیں تھا کھا رہا آج دانا بھی ماشاءاللہ سے پوٹا اس نے برابا ہے ٹھیک ہے جی اس طرف یہ آنکھ خراب تھی کافی پانی چھوڑ رہتی اب آنکھ بھی خوشک ہو گئی ہے ل بھی مو بھی کھول رہا کافی بہتر ہے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا امید پہ دنیا قائم ہے ٹھیک ہے جی تو بھاگی دوستو آپ کو شو کروایا ہے ماشاءاللہ ضرور کہیے گا اور بتائیے گا پٹھی کیسی لگی ہے ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ بشرت دن کی آپ کو اس کی بریڈنگ پروگرس بھی دکھاؤں گا میں ساری ٹھیک ہے جس کا باپ بھی جو ہے وہ بھی ڈلہ مٹھا ہوگا لیکن بچ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچ گیا ہے میرا کوئی کمال نہیں میری صرف کوشش تھی ٹھیک ہے جی دوستو ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں اسی انجیکشن سے ہی بچایا ہے اور وہی انجیکشن لگایا ہے کچھ مرے بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ مرے نہیں ہیں پچیس سے ستائیس تقریبا پرندے میرے ایکسپائر ہو چکے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے جو بچ جائیں گے ان سے نئی شروعات کریں گے ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ